حضرات یعلم ذات سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آج یہ چاہتا تھا کہ وصیم رضوی جو یقیناً مرتد ہو چکے ہیں کیونکہ مرتد کی تعریف ہے کہ جو دین سے خارج ہو جائے وہ اسلام سے خارج ہو جائے اسی کو مرتد کہتے ہیں کیونکہ وہ اسلام کے خلاف چینلز پر مسلسل اپنا بیان جاری کر رہے ہیں چونکہ جو یہ پی ڈی ایف فائل پر یہ چیز شائع ہو رہی ہے تو چنانچہ اس کا نام محمد رکھا گیا ہے مگر یہ کہ یہ کتاب نہیں ہے ہمیں سمجھ رہے تھے کہ یہ کتاب ہے بلکہ یہ ایک کتاب نہیں ہے بلکہ رائٹر کا مختصر سا تعریف ہے تو میں اس کا بھی جواب دیتا مگر یہ کہ واتس اپ پر میں نے وسیم رضوی کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ جو یہ پی ڈی ایف پر جو یہ چیز ویرل ہو رہی ہے آیا یہ یہ تعریفی بیان آپ کی جانب سے شائع ہوا ہے اس کا جواب دے کیونکہ اس کا یہ کہنا ہے کہ پہلے میری کتاب پڑھو بعد میں اس کا جواب دے تو اسی لئے ہم پہلے کتاب پڑھنا چاہ رہے تھے مگر یہ کہ وہ کتاب ابھی مارکٹ میں نہیں آئی تو ان کو چاہیے کہ یہ کتاب کو مارکٹ ملائے تاکہ ہم اس کو پڑھ کر انشاءاللہ مو توڑ جواب دیں گے مطابقے قرآن اور حدیث اس کا ہم جواب دیں گے ہمارے پاس دلائل موجود ہے یہ جو مختصر سا تعریف ہے اس کا بھی میں جواب آج ہی دیتا مگر یہ کہ مجھے بھی کنفرمیشن نہیں ہے کیا ہے یہ ان کی جانب سے یا نہیں مگر یہ تیشدہ بات ہے کہ وہ چینلز پر جو اپنا بیان جاری کر رہے ہیں اس سے تو یہ ثابت ہے کہ وہ مرتد ہو گئے چند ماہ قبل یہی وسیم رضوی تھا کہ جو خرآن کے بارے میں اعتراض کیا کہ تقریباً چھبیس آیتیں خرآن میں شامل کی گئی ہیں وہ ان سے یہ کہنا ہے میرا کہ باقی چھبیس آیتوں کے علاوہ جتنی آیتیں تھی گویا وہ اس کو خبول کر لیا ہے وسیم رضی اس کو خبول کر لیا کیونکہ مکمل خرآن کا اس وقت انکار نہیں کیا تھا وہ چھبیس آیتوں کا انکار کیا چھبیس آیتوں کے سلسل میں کرتا ہے کہ یہ آیتیں خرآن میں شامل کی گئی ہیں تو خیر اس کا بھی ہم نے جواب دیا تھا اب یہاں جو باقی جو خرآن ہیں بخول وسیم رضوی کے اس کے عقیدے کے اعتبار سے تو وہ تو خرآن ہے جب وہ کلامِ خدا ہے تو پھر میرا یہاں پر یہ وسیم رضوی سے سوال ہے کہ وہ یہ بتائیں کہ یہ جو خرآن ہے کلامِ مجید ہے یہ کلامِ مجید تم تک کیسے پہنچا کیونکہ خرآن بذلیہ پیغمبر اسلام امت تک پہنچا ہے تو جب تم پیغمبر اسلام کا انکار کر رہے ہیں تو پھر اس کو خرآن کیسے مانے اس کا جواب دینا چاہیے وسیم رضوی سے میرا سوال ہے اور اس کا وہ جواب دیں اور دوسرے یہ کہ بات دراصل یہ ہے کہ اس کے اندر غلطی وسیم رضوی کی اور اس کے ساتھ ساتھ صاحبان ممبر کی غلطی صاحبان ممبر کی غلطی وہ یہ ہے کہ اول دین معرفت جببار دین کا پہلا فریضہ بنتا ہے جببار کی معرفت عدم معرفت کی بنیاد پر وسیم رضوی کفر بگ رہا ہے اگر وہ عارف ہوتا تو یہ کفر نہ بگتا آپ کے خوران کا انکار نہ کرتا اللہ کا انکار نہ کرتا پیغمبر اسلام کا انکار نہ کرتا پیغمبر اسلام کا انکار خدا وند عالم کا انکار ہے جی چنانچہ یہ جو میرے پاس سے کافی محنت کیا ہوں اس پر میں تیار کیا ہوں اس میں ایسی باتیں ہیں جس کو دہرانے جو تعریف کیا ہے بہت خطرناک اس میں جملے ہیں میں مکمل تیاری کر چکا ہوں اس کا جواب دینے کے لیے یہ تعریفی بیان کا انشاءاللہ مکمل میں جواب دوں گا اور پھر وسیم رضی سے میرے کہنا ہے کہ تم ایک جانب پیغمبر اسلام کا انکار کر رہے ہیں دوسری جانب اپنے کو شیعہ کہ رہے ہیں تو سوال یہ ہے کہ جب تم شیعہ ہیں تو تمہارا کلمہ کیا ہے کلمہ بتانا چاہئے کیونکہ الحمدللہ ہم بھی شیعہ ہیں تو ہمارا کلمہ کیا ہے وہ سب حضرات بخوبی واقف ہیں کہ وہ بنام شیعہ جو ایک انتشار پھیلا رہے ہیں یہ دہشت گردی کے خلاف میں کہوں گا کہ سب سے بڑا دہشت گرد اگر ہے تو وسیم رضی ہے کیونکہ وہ دہشت پھیلا رہے ہیں ایک پرسکون ایک اچھے ماحول وہ وہ پراغندہ کرنا چاہ رہے ہیں خراب کرنا چاہ رہے ہیں تو چنانچہ وسیم رضی سے میرا سوال ہے کہ تم اپنا کلمہ تو بتاؤ کیا کلمہ ہے کیونکہ ان کا ایک کہنا ہے انسانیت 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 تو چلیں انسانیت کا کلمہ بتائیں کہ انسانیت کا کلمہ کیا ہے کہ انسان کہتے کس کو ہیں اس کا کلمہ پڑھانا چاہیے تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ یہ لوگ معرفت سے بالکل غافل ہیں دور ہیں یہ نہیں جانتے چونکہ شیعہ گھر میں پیدا ہو گئے لہذا وہ اپنے کو شیعہ مسلمان کے گھر پیدا ہوئے لہذا مسلمان ہے نہیں اس کا نام نہ مسلمان ہے نہ شیعہ ہے جب آپ اسلام میں داخل ہوئے تو آپ کا فریضہ بنتا ہے کہ پریجان پہچانے کے اسلام ہے کیا اسلام کس کو کہتے ہیں تو یہ عدم معرفت کی بنیاد پر وسیم رزوی پیغمبر اسلام کو معذرلہ معذرلہ ایک اپنے جیسا انسان سمجھ رہا ہے جس کی مسلسل سب اغلاطی اغلاط ہے ہاں ایک اور اہم ترین سوال وسیم رزوی سے یہ بتائیں کہ آپ اہل کتاب ہیں یا اہل کتاب نہیں اگر اہل کتاب ہیں تو آپ کی کتاب کونسی ہے یہ بتانا مجھے یہ کونسی آپ کی کتاب ہے چنہاچہ یہ اپنے جیسا بشر پیغمبر اسلام کو سمجھ رہا ہے کوئی جانتا نہیں ہے کہ پیغمبر اسلام کا آغاز عالم ناسوس سے نہیں ہم اس پیغمبر اسلام کا کلمہ پڑے ہیں جبکہ کوئی عالم عالم نہیں تھا جی کسی کا وجود ہی نہیں تھا کتابیں پڑھیں تو یہ علم ہوگا کہ ایک عالم ہو میں خدا وند عالم نے اپنی خواہش کے پیش نظر ایک مخلوق کو خلق کیا وہ اس وقت اس مخلوق کو خلق کیا ہے جبکہ نہ آگ ہے نہ پانی ہے نہ ہوا ہے نہ خاک ہے اور انسان اربع اناصر کا مرکب ہے تو یہ عام انسانوں میں یہ پیغمبر اسلام کو شامل نہیں کیا جا سکتا اور اگر کوئی عام انسانوں میں پیغمبر اسلام کو شرک کر رہا ہے میں دلیل دوں گا سور رحمان سے عام انسان اور پیغمبر اسلام میں کتنا زمین اور آسمان کا فرق ہے الرحمان علم القرآن خلق الانسان کہ رحمان وہ ہے جس نے پہلے انسان کو علم قرآن دیا وسیم رضی بتا مجھے کہ وہ کونسا انسان ہے جس کو علم قرآن دیا اور بعد میں انسان کو خلق کیا ہے یہ بڑا فرق ہے آپ کے ہمارے گھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے سنو سال کے بعد اس کو مدلسے میں داخلہ دلائی جاتا ہے اس کو تعلیم دی جاتی ہے وغیرہ وغیرہ مگر نہیں یہاں پر خدا وندی عالم ایسے انسان کو خلق کیا ہے جس کو پہلے علم خرآن دیا ہے اس لئے ہمارا بنیادی اخیدہ ہے بنیادی کہ نبی پیغمبر اسلام محتاج وہی نہیں یہ پابند وہی ہیں محتاج وہی ہوتا ہے جو لاعلم ہو لاعلم جو ہوتا ہے وہ محتاج ہوتا ہے پیغمبر اسلام ماذا اللہ لاعلم نہیں ان کے خلب میں خرآن ہے پابند وہی ہے تو اس لئے یہ پیغمبر اس وقت تک کلام نکرتے جب تک کہ وہی وہی کے اخصام سے نواقف ہے خدا کی خزم یہ پتا نہیں اس کے پیچھے کیا سیاست ہے وہ اللہ جانے جس کی بنیاد پر کہہ رہا ہے تو چلہا چلیں ایک آیت دیکھیں اول بشر